اسلام علیکم ویورز دیلاویز کی آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دیلاویز کا قزن دیلاویز سے بتتمیزی کرتا ہے اور دیلاویز اسے تھپڑ مار دیتی ہے اور اتنے میں وہاں بی جان آ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ دیلاویز کا قزن سارا الزام دیلاویز پر لگا دے فاریہ یاسر کو پچیس ساکھ روپے دینے کا وعدہ کرتی ہے اور اپنے گھر سے زیورات چوری کر کے یا تو یاسر کو دے دیتی ہے یا پھر دیلاویز پر الزام لگا دیتی ہے کہ اس نے چوری کی ہے اور یاسر فون کر کے فاریہ سے کہتا ہے میں جانتا تھا کہ آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گی بی جان دیلاویز پر بد کرداری کا الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے آپ کو شرم نہیں آئی آپ نے ایک بار بھی شاب الدین کے بارے میں نہیں سوچا دیلاویز صفائیہ دیتی رہتی ہے لیکن بی جان اس کی بات پر یقین نہیں کرتی اور کہتی ہے اگر ہم نے آپ کی بات پر یقین کیا تو ہماری عزت چورائے پر لاکر دیلام کر دیں گی آپ فاریہ دیلاویز سے بدلہ لینے کے لیے اس پر الزام لگاتی ہے اور شاب الدین فاریہ کی سازش پر یقین کر کے دیلاویز پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے باپ نے ٹھیک کہا تھا کہ اس گند کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو نہیں رہ سکتی دیلاویز اس سب سے تانگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اکا بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اور اسے روک لیتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں